اسلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بینہ ٹائم وز کیجئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ فائنلی میں ایک لمبی بریک کے بعد واپس آگئی ہوں آپ میری ویڈیو آپ کو روز ملا کریں گے تو جلدی سے میرے چینل کو سسٹرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو جیسا کہ عائشہ عمر کا ایک انٹریو سامنے ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ 48 گھنٹے کے بعد میں چلنے ہی پارڈ میں بہت تکلیف میں ہوں مجھ سے بولا نہیں جا رہا سرجری کے بعد عائشہ عمر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی سرجری تھی جس میں ان کی پیلوک کو کارٹ کر ان کی ہڈی کو نکالا گیا اور رائٹ شرڈر میں اٹیچ کر دیا ہڈی کو کارٹنے کے بعد وہ بہت ہی تکلیف میں رہی اور کچھ حرصہ چلنے پھرنے سے کاسے رہیں گی جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ بلبلے ڈرامے اور اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ کریٹر سے کبھی شکر رہی ہیں اور اکثر جو ہے لائم لائٹ میں بھی رہتی ہیں اور لوگ ان کے غبر پر تنقید بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے تقریباً آٹھ سے نو سال پہلے ان کا ایک خوف ناک ایکسیلنٹ ہوا تھا جس میں اللہ تلانے ان کو دوسری زنگی دی تھی اور اس ٹائم پہ یہ کافی ان کو چھوٹے آئی تھی اور کار مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور عائشہ جو کہ کافی زنگی سے برپور حتون ہے اپنے انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ میں ایک بڑی سٹرانگ ہوں جیسا کہ وہ زنگی میں آگے بڑھ رہی تھی بلبلے جو کہ بہت فیمس ہو چکے اور آپ نے کافی اس کو پسند بھی کیا ہے اور ان کے حوالے سے جو خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں نہ تو یہ تکلیف لوگ بانٹ سکتے ہیں نہ ہی درد کم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سرجری ہے جس کے بعد ان سے بولا نہیں جاری یکم رمضان کو ان کی سرجری کی گئی تھی اور صحتیاب ہونے تک وہ انڈرسٹری سے دور رہیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب کام کے قابل نہیں رہی ہیں دوستو تھوڑے ہی دن پہلے ان کا ایک اور انٹرویو وائرل ہوا تھا جس میں وہ بتا کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہا میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی والدہ کو لے کر پاکستان چھوڑ کر چلی جاؤں کیوں کہ وہ پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا ہے انہوں نے وجہ تو نہیں بتائی کہ پاکستان میں رہنا کیوں ناممکن ہے وہ تو اچھا کمار رہی تھی اچھا کام بھی کر رہی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں جم کوسٹری میں واق بھی نہیں کر سکتی حالانکہ میں ڈیفینس میں رہتی ہوں پھر بھی میرے لئے واق کرنا مشکل ہو گیا ہے میں پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتی لیکن اب جو تکلیف سے آئیشہ گزر رہی ہیں جس میں وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی صورت کام نہیں کرنا اور شاید اب وہ چند سال تک یعنی تقریباً پانچ سے دس سال تک کام نہیں کر سکتی میں بہت تکلیف میں ہوں بہت زیادہ ڈپریس میں ہوں یہ سوچ کے کہ جو کام میری زندگی ہوا کرتا تھا آپ مجھے سے بریک لینی پڑ رہی ہے دوستو شاقیناً یہ ان کے فینس کے لیے بہت بڑی خبر ہے لیکن ہم آدھاکارہ آئیشہ عمر کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دوستو آج کا انٹرویو یہی تک تھا اب مجھے میری نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت تینک فا واشنگ اللہ حافظ